حاصل اللہ سے لکھتے ہوئے کئی جگہوں پہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں لفظوں کے اس گنجل میں اور لفظوں کے اس حیر پھر میں ایسا ڈوبا کہ میں دھاڑے مار کر رونا شروع ہو گیا جیسا کہ ایک مضمون اس میں بابا تو بابا ہوتے اس میں باپ اور بیٹی کا مقالمہ ہے اور باپ بیٹی کو سمجھاتا ہے اور بیٹی اس کو کیسے محسوس کرتی ہے یہ لکھتے ہوئے اور اسی طرح بھوک کے نام سے ایک مضمون کہ انسان عزل سے بھوکا ہے اور ابتک بھوکا رہے گا یہ بھوک جسم کے مختلف حصوں کی ہو سکتی ہے یہ بھوک ہر ایک عزو کی ہو سکتی ہے یہ سوچ کی ہو سکتی ہے یہ خیال کی ہو سکتی ہے یہ روح کی ہو سکتی ہے یہ دل کی ہو سکتی ہے یہ آنکھ کی ہو سکتی ہے یہ جگر کی ہو سکتی ہے یہ دل کھات کی ہو سکتی ہے یہ پاؤں کی ہو سکتی ہے یہ جسم کے کسی کی حصے کی ہو سکتی ہے اس مضمون کو لکھتے ہوئے بھی کئی جگہوں پہ میری آنکھوں سے آنسوں نکلنا شروع ہو گئے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائے ہی اتنی خوبصورت مخلوق جب گندگی میں گرتی ہے تو کس حد تک غلیظ ہو جاتی ہے کس حد تک اس کی امیق دہرائیوں میں چلی جاتی ہے کہ حاویہ سے نہ نکل پائے اگر اللہ تعالیٰ غفور و رحیم نہ ہو اگر وہ اس تغفار نہ پڑے تو یہ کبھی بھی حاویہ سے باہر نہ نکل سکے اسی طرح حاصل محبت لکھتے ہوئے جب میں نے ایک مضمون اس میں مدرسہ مولوی اور خودکش بمبار ایک مضمون لکھا اس مضمون میں جب مدرسے کے طالب علموں کے بارے میں ان کی حالت زار کے بارے میں وہ اس سوسائٹی میں جہاں ہم ایک ایک دسترخان پہ پچاس پچاس کھانے رکھ کے کھانا کھاتے ہیں اور ہمیں شگر اور بلڈ پریشر ہوتا ہے ہم ایک بھی کھانا نہیں کھا سکتے اور باقی کھانا ہم باہر پھینک دیتے ہیں کسی غریب کو کھانے میں نہیں دیتے اس میں ایک غریب طالب علم جو معذور بھی ہے جس کے مان باپ اس کو عید شبرات پہ وہاں مدرسے میں چھوڑ جاتے ہیں جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اس کی جو حالت زار جب میں لکھ رہا تھا تو میں بے شمار رویا اور مجھے اتنی تکلیف میں میں نے وہ فکریں لکھے کہ مجھے وہ آج تک جب میں سوچتا ہوں تو مجھے چرچری آ جاتی ہے تو اس میں جو لفظ لکھے ہیں کہ میرے جذبات شامل ہیں میرا دل شامل ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ میرے آنسو بھی شامل ہیں